موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبر رامے میں آپ کا خیر مغتم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر QMAX Builders and Developers آپ کے لئے لائے ہیں 3 & 4 BHK Luxury Residential Flats Prime Location پر Modern amenities کے ساتھ Platina Residential Commercial Dollar Hills Alkapur Road Musa Enclave S.A. Colony Tuli Chokie Amazon Diamond Hills Colony Tuli Chokie Azal Residency S.A. Colony Tuli Chokie Serene Heights Golden Sand Colony Tuli Chokie Dharul Amaran Happy Homes Colony Alkapur Dharul Khair Suriyanagar Colony Tuli Chokie Delight Suit Beside Sana Enclave Tuli Chokie Akbar Enclave Golden Sand Colony Tuli Chokie Uncompromised Quality Constructions 1000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جیوری کہیں اور نہ ملے ہر 916 hallmark جیوری پر No Making Charges Low Wastage کے ساتھ جوہری Opposite Success School 7 Toms Road Tuli Chokie حیدرباد عزیز کنسٹرکشن ماوین گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے آلہ رہائش فلیٹس حیدرباد کے پرائیم لوکیشنز پرواکے جیسے ماوین 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12 ماوین گارڈن ٹاور سالرجن کالونی Tuli Chokie ماوین ہائٹس ملے پلی ماوین زمزم لیبرٹی Tuli Chokie شیک پیٹ مین روڈ ماوین مراد نگر مہدی پٹنم ماوین فیمس ریسیڈنسی سیون ٹومز روڈ Tuli Chokie ماوین پل اور ماوین ایوین سوریا نگر کالونی Tuli Chokie ماوین مہاراج ریسیڈنسی فتی دروازہ ماوین آشیانہ ملے پلی ماوین کلاسک ماسپ ٹینک بہترین فیسیلٹیز آلہ کنسٹرکشن اور مکمل تحافظ کی زامین ہے عزیز کنسٹرکشن ماوین گروپ ریسیڈ رت ندیب سپرمارکٹ شیخ پیٹرو ڈولی چوکی ہیدرباد تلنگانہ میں ایک منیٹ کے لیے بھئی برقی کٹوٹی نہیں ہے KCR کو آپ پاشی پروجیکس پر بولنے کا حق نہیں ریاستی وزیر اتم کمار اڈی کی پریس کانفرنس کانگریس حکومت کو بی آر اے سے نہیں نل گنڈا اور کھمم بم سے قطرہ کانگریس حکومت پر سابق وزراء کی تنقید کیس ری ہری کو بھی بنایا نشانہ مختار انساری کے بعد تمہاری باری سوشل میڈیا پر صدر مدیز بیرس رویسی کے خلاف ترقہ پرستوں کے جنونی ریمارکس گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر میں مختلف مقامات پر آتیز زدگی کے واقعات بھاری مالی نقصانات سکنڈر ریلوی سٹیشن پر تلاشی مہیم سینتیس لات پچاس ہزار روپے کی رقم زب ترمل گری میں تئیس موٹر سیکل نے اور آٹ ٹو رکھشہ کو کیا گیا زب سرخیاں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کے جانے تیلنگانا ریاستی وزیر نے کہا کانگریس کی حکومت دو سو یونٹ تک مفت برقی سربراہ کر رہی ہے کانگریس کے وزیر نے یہ بھی کہا کہ کیسی آر دباؤ اور مایوسی کا شکار ہیں پارٹی سے ساتھیوں کے چھوڑنے کا خوف ان پر تاری ہو چکا ہے اتنی جلدی کہ سیار کی پارٹی ٹوڑ گئی کہ سیار اور ان کے ارکان قاندان کے علاوہ کوئی بھی بیارس پارٹی میں نہیں پچا ہے کہ سیار نے گزشتہ دس سالوں میں فصلوں کو ہوئے نقصان کے لیے ایک روپیہ تک چاری نہیں کیا کیسیار کو آپاشی کے بارے میں بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے متحدہ آندھرہ کے دور سے زیادہ کیسیار کے دور میں تیلنگانہ کو دھوکہ کیا گیا پولیس کا غلط استعمال کیا گیا اب کیسیار کا یہ کہنا کہ پولیس غیر جانبدار رہے مسحق کا قیس ہے پرستو سابق وزیر کیٹی رماراؤں نے کہا کہ کیسیار کی وجہ سے تیلنگانہ میں ترقیاتی کام انجام کیے گئے وزیر ریونترڈی کو خبردار کرتے ہوئے کیٹی آر نے کہا ریونترڈی کو ہماری پارٹی بی آرس سے خوف اور خطرے کی ضرورت نہیں ریونترڈی کی حکومت کو اگر خطرہ ہے تو منال گنڈا اور کھمم کے بم سے ہے کیٹی آر نے کہا ایک نا چندے کانگریس پارٹی میں موجود ہے یہ بی جے پی کے لوگ کہتے ہیں کومیٹ ریڈی وینکر ٹرڈی نتین گٹ کری سے بی جے پی میں شموعیت کے لیے درخواست کر رہے ہیں کیٹی آر کا کہنا تھا کانگریس کا دور دھوکہ دہی کر رہا سابقہ کانگریس کی حکومت میں نلگونڈے کو فلوریس سے دوچار کیا کیا کئی بچے اس سے متاثر ہوئے کیسی آر نے مشن بھگی رتا دیا کانگریس نے اپنی اختدار میں نلگونڈے کو ایک میڈیکل کالج نہیں دیا لیکن بی آر سکے دس سال کے دور اختدار میں تین میڈیکل کالج دیے گئے پچاس سال میں ایک بھی میڈیکل کالج نحی دے پائی کانگریس کو کمار کانگریس دور بھاگ شرط اگ کانگریس جل 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 کانگریس گتن پر بھوط نلو نپ پاپ پاپ نی بھنچ نٹ فلو رو سی سن بھوط نی بھنچ جی جی و آل گا مار ست او بھوط نی ترمی مار હ હ હ હ હ હ હ હ હ مائناریٹی بھلا لکھ آد بھوط نگ چاہد جی پنڈ کیس آر سکالر شی بھدیش لکھ بھم پنڈ کیس آر نے مات تلیز لگ چھ پڑھ لگ منم فی لگ بی آر سے کانگریس میں شامل ہوئے کیس سریحری پر تنقیدوں کا سلسلہ جاری ہے سابق وریز حضی ورنگل میں خطاب کرتے ہوئے ریشترون یہ بھی کہا کہ کاکتھیا کو ورنگل سے الگ کرنے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے کاکتھیا کے وخار کو الگ کرنے کی کوشش کی گئی تو ورنگل آپ کے گولے میں تبدیل ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ کاکتھیا ٹاور زل ورنگل کے عوام کی عزت و نفس کی علامت ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی آر نے محبوب آباد جنگوں ملگوں نرسنپیٹ اور بھوپال اپلی کو میڈیکل کالیجز دیئے ورنگل میں ایک ہزار بستروں کو ہسپٹل تیار ہے ریونترڈی کسی نہ کسی طرح سے کیسی آر کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کرنے کیٹھا مٹکنٹے وہ انگل جلعہ ہزار می گونے شکر رہے ہیں ماری پرتی کاکتھیا ٹھیک ہوا کی طرح پر سر صحیح نکل رکھا دیں پڑی اللہ کانگریز پارٹی نام روپہ لے گو نائی پرے دل بوس تاپتانگیتھا آی ورنگل پر جلعہ قمارہ پرتی کا کاکتھیا ٹھیک ہوا کی طورنا منے دیں تیلنگانہ کے سابق وزیر زیرات نیرنجن لڈی نے انکشاف کیا ہے کہ تیلنگانہ تحریک کے دوران چندرباہ بنائیڈو اور آج شکر لڈی نے کیسی آر کی توہی کی تھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے نیرنجن لڈی نے کہا کیس تیہری کو کیسی آر نے عزت دی احدا دیا لیکن انہوں نے دھوکا کیا سابق وزیر نے کہا ریاست میں کسانوں کی حالت دیکھ کر آنسو آتے ہیں کانگریس حکومت کی وجہ سے ریاست میں فصلیں سوک رہی ہیں کسانوں کو اپنے کھیج چلانے کی نوبت آ گئی ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کانگریس کے وزراء کسانوں کے سامنے جانے سے خوف زتا ہے صدر مجلس رکنے پارلیمنٹ ہیدر آباد بیرستر اسرد الدین عویسی نے مرہوم مختار انساری کے افراد قاندان سے قاضی پور میں ملاقات کی بیرستر عویسی نے مرہوم کے فرزن کو پرسا دیا صدر مجلس نے کہا مجلس اتحاد المسلمین اس نازک وقت میں مختار انساری مرہوم کے قاندان کے ساتھ کھڑی ہے صدر مجلس پارلیمنٹ ہیدر آباد بیرستر اسرد الدین عویسی نے مختار انساری مرہوم کے افراد قاندان سے بھی ملاقات کے بعد بیر کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک بڑا واقعہ ہے اور ہم نے ان کے افراد قاندان کو پرسا دیا اپنا دل کے ساتھ انتخابی مفاہمت پر بیرستر عویسی نے کہا ہم انڈی اے اور بی جے پی سے تو مخابلہ کریں گے اور جو بھی ہم سے مخابلے کے لیے آئے گا ہم ان سے مخابلے کے لیے تیار ہیں بیرستر عویسی نے اکلے شادوں کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ انہیں بتانا چاہیے کہ مراد آباد اور رامپور میں ٹکٹوں کو لے کر کیا ہو رہا ہے یہ باتشیت کیا ہم سب اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے جوڈیشل کسٹیڈی میں ان کی موت ہوئی ہے اور یہاں کی پردیش سرکار اس کی ذمہ دار ہے تو ہم ان کو کنڈولنسز اور پرسا دے کر آئے نہیں نہیں ہم دونوں سے مخابلہ کریں گے انڈی اے سے بھی کریں گے اور جو بھی ہمارے خلاف اپوننٹ ہوگا ہمارے پی ڈی ایم خلاف سے مخابلہ کریں گے پچھلے نکائے چناؤں میں اچھا خاص ہے ایم ایم کے پرفارمنس رہا ورنگل میں بی آرس پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس کے طوران اچانک برقی منخطع ہو گئی اس موقع پر پارٹی کے لیڈر وینے بھاسکر خطاب کر رہے تھے سابق وزیر ہریش ٹاو بھی اس موقع پر موجود تھے جیسے ہی برقی منخطع ہوئی تقریب میں بی آرس جدر ایک دوسرے کو دیکھ کر ہسنے لگے لیکن کچھ دیر بعد پھر برقی بحال ہو گئی مرکزی وزیر اور بی جے پی کے ریاستی صدر جی کشن رڈی نے کہا ہے کہ ملکی آزادی کے ساٹھ سال میں سو کروڑ سے زیادہ ہندوستانی بنیادی سماجی وہ اقتصادی ضرورتوں سے محروم رہے غریبی ہٹاؤ، روٹی کپڑا اور مکان جیسے ناروں سے عوام آجز ہو چکے ہیں عوام کو دوہزار چودہ کے بعد نئی امید نظر آئی نرنرمودی کے عہداز سمالنے کے بعد فلحی پروگراموں کا سنسلہ شروع ہوا دوسرے ممالک پر انحسار کے مرحلے سے خودمکتفی ہندوستان کی رات دکھائی گئی پی ایم آواز یوجنہ سے چار کروڑ قاندانوں کو فائدہ ہوا پی ایم غریب کلیان آنا یوجنہ سے اسی کروڑ افراد کو فائدہ ہوا پچیس کروڑ افراد کو سطح غربت سے باہر نکالا گیا مختار انساری کے بعد تمہاری باری ہے ایسے دھنکی آمیز جنونی پیامہ سوشل میڈیا پر بیرس اور اویسی کے لیے لکھے جا رہے ہیں ملک میں مزدوموں کی بیباک آواز کو رکنے کے لیے فرخہ پرس اناثر سازشوں میں مصروف ہیں ملک سے مسلم قیادت کے خاتمے کے ناپاک منصوبے بنائے جا رہے ہیں پیش ہے ایک ریپورٹ یہ بیباکی یہاں گوئی اور مزدوموں کے لیے اٹنے والی یہ آواز ہمیشہ سے فرقہ پرستوں کو کھٹکتی رہی ہے یہی وجہ تھی کہ اتر پردیش کے اسمنی انتقابات کے دوران اس بیباک آواز کو قطن کرنے کے لیے حملہ بھی کیا گیا رکنے پارلیمنٹ ہیدراباد بیرستر اسد الدین اویسی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ پچھڑوں دلیتوں اور کمزور طبقات کے لیے مسلسل ایوان کو جھنجوڑتے رہے آج ملک بھر میں فرقہ پرستی کا جو زہر گھولا جا رہا ہے اس کا یہ شخص سیسا پلاہوی دیوار کی طرح سامنا کر رہا ہے اور اس دیوار کو توڑنے کی سازش ہوتی رہی ہے میری فکر میں میرا ایمان مجھے کہتا ہے کہ جس جگہ پر مسجد تھی ہے اور رہے گی بابری مسجد ہے اور رہے گی بابری مسجد زندہ باد زندہ باد بھارت زندہ باد جہد یوپی کے سیاستنا مختار انساری مرہوم کے لیے جب تازیت کے الفاظ ادا ہوئے مزدون فلسطینیوں کے لیے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی گئی تو پھر فرقہ پرست اس آواز کو دبانے کے منصوبے بنانے لگے مختار انساری صاحب جن کا انتخال ہوا اللہ ان کی مغورت فرماتے جیل میں زہر ان کو دے لیا گیا ان کے خاندان والے کہتے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرما اللہ جو ہمارے گھروں کو توڑ رہے ہیں پروردگار تو ان کا حساب کر لے ہم کو کمزور سمجھ کر ہم کو مٹانا چاہتے ہیں اللہ تو ان کو مٹا لے مختار انساری صاحب جن کا انتخال ہوا اللہ ان کی مغورت فرما دے اللہ ان کی مغورت فرما دے جیل میں زہر ان کو دے لیا گیا ان کے خاندان والے کہتے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرما اللہ جن کو ظلم کے ذریعے مارا جا رہا ہے پروردگار ان کی شہادت کو قبول فرما اللہ ان کی خبروں کو نور سے بر دے پروردگار ان کی خبروں کو نور سے بر دے اللہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ہمارے گھروں کو توڑ رہے ہیں اللہ تو زمین و آسمان کا خالق ہے پروردگار دنیا کی ایک ایک چیز تیری تعریف کرتی ہے پروردگار اللہ تو آسمانوں سے بارش کو برسانے والا ہے اللہ تو نے آسمان کو بنایا تو نے زمین کو بنایا تو خالق ہے اللہ جو ہمارے گھروں کو توڑ رہے ہیں پروردگار تو ان کا حساب کر لے پروردگار جو ہم کو کمزور سمجھ کر ہم کو مٹانا چاہتے ہیں اللہ تو ان کو مٹا لے سوشل میڈیا کے ایسے کئی پوسٹ ہیں جہاں پر یہ لکھا گیا ہے کہ اگلی باری تمہاری ہے یعنی کہ ایک بے باگ اور بے خوف شخص جو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اسے قتن کرنے کے لیے ایسے الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں آج اسد اویسی نام ان فرقہ پرستوں کی نین حرام کر چکا ہے جو مظلوم افراد کو اپنے ظلم کا نشانہ بناتے آ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس شخصیت بالقصوص ملک میں مسلمانوں کی قیادت کو قتم کرنے کی منظم سازشیں ہو رہی ہیں فرقہ پرست اناثر سوشل میڈیا کے ذریعے اس بات کا پروپوگنڈا بھی کر رہے ہیں ملک میں اب لوگ سبا انتقابات کی آڑ میں ماحول کو کشیدہ اور آلودہ کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے آج ملک میں مسلمانوں کی آواز کو جب اٹھا جاتا ہے ان کے حق کے لیے بات کی جاتی ہے تو یہ آواز حیدرباد سے اٹھتی ہے لیکن نامنہاز سے کلرجماتیں مظلوموں کے خلاف ہو رہی سازشوں کے بارے میں لبکشائی سے گریز کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ سب کے موں میں ہیں زبانیں پر بولتا کوئی نہیں شرپ پسندوں نے جب کبھی بھی اس آواز کو دبانے کی کوشش کی یہ آواز اتنی شدت کے ساتھ ان کے ناپاک عظائم کو رونتی ہوئی آگے بڑھتی رہی یہ مظلوموں کی طاقت اور حق کی آواز ہے خود صدر مدیس پیرسر اویسی نے انہیں قتم کرنے کی سازشیں کرنے والوں کو اپنے الفاظ میں جواب دیا آرے میں تیار ہوں مرنے کے لیے تم مارا گئے کیا بولو کہاں مارا گیا بتاؤ آرے تم کہاں مارا گئے تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی میں زندہ رہا ہوں گا آسوشل میڈیا پلیٹ فاؤم پر فرخہ پرسنوں کے بیانات اور پیامات سامنے آ رہے ہیں جو اس بات کا واضح اشارہ کرتے ہیں کہ اس آواز کو اور اس دیوار کو نقصان پہنچا جائے جو ہر حال میں ہر مقام پر مظلوموں کے حق کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے آئیے اس آہنی عظم اور فولادی ارادے والی شخصیت کے لیے دعا کریں کہ یہ آواز ہمیشہ مظلوموں کے لیے اٹھتی رہی اور فرخہ پرسنوں کے آگے دیوار کی طرح ڈٹی رہی فرخہ پرسنوں کی یہ کوشش ہے کہ اس آواز کو روکا جائے لیکن جب کبھی بھی یہ کوشش ہوتی رہی ان کی سازشیں ناکام ہوتی رہی کیونکہ ہیدر آباد کے عوام نے ایسی تمام سازشوں کو ناکام بنایا آج یہاں پر بات ہو رہی ہے مسلم قیادت کی کیونکہ مسلم قیادت کو ہی صفحہستی سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ نے دیکھا کہ حالیہ چند دنوں میں جس طرح کے واقعات آئیں اور جس طرح سے اس ملک کی سیاست کو آپ نے بدلتے ہوئے دیکھا آج اس طرح کی سیاست یہاں پر ہیدر آباد سے بھی اس آواز کو رکنے کی کوشش کر رہی ہے مسلم قیادت کو ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں آئیے ان سازشوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور اس آواز کو اور مضبوط کریں اس اندھیجوں کا جگر چیر کر نور آئے گا تمہو فیرون تو موسا بھی ضرور آئے گا یا خودپورا مجلس کی جانب سے ریلوی سٹیشن کے پاس دعوت افتار کا احتمام کیا گیا خواہد مجلس اکبر الدین اویسی اور ڈاکٹر نور الدین اویسی نے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی رکن اسمبلی جعفر حسین میرات نے انتظامات انگرانی کی اور اپنے رفقہ کے ساتھ مہمانوں کا استقبال کیا حلقہ یا خودپورا مجلس کے انچات یا صرف ارفات کے علاوہ حلقہ کے کورپوریٹرز افتدائی سودر و موتمدین کے علاوہ مخام عوام کی کثیر تعداد نے دعوت افتار میں شرکت کی محبوب نگر ایمل سی انتخاب کے اوپریل کو ہونے والے اوٹوں کی گنتی کو ملتوک کر دیا گیا ہے اس سلسلے میں الیکشن کمیشن نے ہدایت دی ہے کہ دو جون کو اوٹوں کی گنتی کی جائے ذابط اقلاق کے نفاظ کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا یہ بھی بتا گیا ہے کہ ایمل سی انتخاب کی نتیجے کا اثر لوگ سبا کے انتخاب پر پڑ سکتا ہے اس لیے اوٹوں کی گنتی کو دو جون تک کے لیے ملتوک کر دیا گیا ہے مادگا لیڈر اسمائی بالا کرشنان نے کہا کانگریس قدداروں کی پارٹی ہے ان کا کہنا تھا کہ پرانی لومنیاں کانگریس پارٹی میں شامل ہو رہی ہیں کیس ریہری نے مادگا کو دھوکا دیا ہے اور ہم ان کی شکست کو یقینی بنائیں گے ان کا کہنا تھا اگر بیارس پارٹی انہیں حکم دیتی ہے تو وہ ورنگل سے مخابلہ کریں گے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سی کی درجہ بندی کے نام پر بی جے پی مادگا کے اوٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے زوپار کے روبرو اتوار اور پیر کی درمیانی شب حادثے میں دو افراد سخنی ہو گئے اطلاع ملتا ہی صدر مجلز کی ہدایت پر اپنے سمدی محمد مبین مقام واقعہ پہنچ گئے ایمبولینس کے ذریعے سخنیوں کو ہسپٹل منتقل کیا گیا پولیس نے کیس درج کیا ہے تحقیقات چاری ہیں ریلوے پولیس نے سکندرباد ریلویسٹیشن پر تلاش مہین کے دوران سنتیس لاکھ پچاس ہزار روپے کی رقم زب کی ہے ٹاملانڈو کانچی پورم کے ساکن پینتیس سالہ لکشمن رام کو گرفتار کرتے ہوئے یہ رقم زب کی گئی لکشمن رام پولیس کو رقم سے متعلق دستاویز پیش نہیں کر پایا اور اسی وجہ سے اس کی گرفتاری عمل ملائے گئی اور رقم کو زب کر لیا گیا ترملگری پولیس نے تلاش مہین کے دوران تئیس موٹر سیکل نے اور ایک آٹھوں رکشہ کو زب کیا ہے اس سلسلے میں ترملگری پولیس کی جانب سے متعلقہ اے سی پی کی نگرانی میں چار سرکر انسپیکٹرز دس سب انسپیکٹرز اور ستر پولیس کانسٹیبل نے ترملگری دہات میں کی جانے والی تلاش مہین میں استعالیا زب شدہ ویکلز کے ضروری دستاویزات کے علاوہ بعض کی نمبر پریٹس ہی نہیں تھی چار منار یونانی ہاسپٹل کے آہاتے میں اتبار کے رات برقی خمبے میں آگ لگنے سے سنسنی دیکھی گئی آگ نے وہاں ماجو سوکی بیل اور درقی پتیوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا رمضان کے سلسلے میں چار منار کے دامن میں غیر معاملی حجوم رہا ہے اور جیسے ہی آگ لگی افرہ تفری دیکھی گئی طبی ہاسپٹل کے آہاتے میں پارکنگ کا بھی انتظام ہے اس لیے بڑا پارنجن پہلے داقن نہیں ہو پایا لیکن بعد میں پارنجن کو مخام واقعے تک لے جا کر آگ پر خابو پا گیا اطلاع ملتے ہی متعلقہ کورپریٹر محمود خادری بھی مخام واقعہ پہنچ گئے اور برقی کے حکام کو بھی تلق کر لیا گیا بتا گیا ہے کہ زیادہ لوڈ ہونے کی وجہ سے آگ لگنے کا یہ واقعہ پیش آیا لیکن کسی بھی طرح کا کوئی جانی نقصان اس واقعے میں نہیں ہوا ادھر اطاپور پلر نمبر ایک سو سترہ کے پاس واقعہ سکراب کے گودام میں آگ لگ گئی تحصیلات کے مطابق مالی نقصان کا انتازہ لاکھوں روپے میں لگا جا رہا ہے آگ لگتے ہی فائر بگیٹ کے عملے کو طلب کیا گیا اور آگ پر قابو پایا گیا کوئی جانی نقصان کی تلعہ نہیں ملی ہے کارٹی دھن کے آٹھوں نگر علاقے میں بھی کمپنی میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا اطلاع ملتے ہی پولیس اور فائر بگیٹ کا عملہ مخامہ واقعہ پہنچ گیا اور آگ پر قابو پایا گیا یہاں سے بھی کوئی جانی نقصان نہیں ہویا سوشیل میڈیا پر پھیلائے گئی ایک دکان کے ڈسکونڈ سیل کے باعث سید علی چبوترے کے علاقے میں پیر کی سہر کے بعد افرا تفریق کا ماحول دیکھا گیا تفصیلات کے مطالب برطنوں اور کپڑوں کی دکانوں کی طرح سے بھاری ڈسکونڈ کے یہاں پر سوشیل میڈیا پر تشکیر کی گئی اس کے لیے ایک یوٹیوبر کی مدد لے گئی تھی لیکن جب قواتین سہر کے بعد دکان پہنچے تو دکان ہی بند تھی کپڑوں کی دکان کا بھی حال ایسا تھا کچھ دیر میں پولیس مخام باقعہ پہنچ گئی اور پولیس نے دکان والوں سے اس بارے میں پوچھا کہ ان کا کیا کہنا ہے دکان والوں کا یہ کہنا تھا کہ حجوم کے بڑھ جانے کی وجہ سے دکان نہیں کھولی گئی لیکن اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سوشیل میڈیا کے سہارے تجارتی محیم چلائی جا رہی ہے لیکن عوام کے وہاں جانے پر نہ تو سیل ہوتا ہے صرف یہاں پر بعض مخامات پر پولیس کے ڈنڈے بھی کھانے پڑتے ہیں مفت حلیم کھانے کے لیے بھی موسرم باق کے پاس کئی افراد کو پولیس کی لاتھیان کھانی پڑی تھی عوام کو چاہیے کہ اس طرح کی جھوٹی تشیر پر فروسہ نہ کریں ہولی کے دن طالبہ پر زبردستی پانی ڈالنے والے گنڈوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے تفصیلات کے متعدد جب متاثرہ طالبہ اپنے گھر گئی اور والدین سے شکایت کی تو اس کے والدین جب مخام واقعہ پہنچے پروین نامی شخص نے ان پر حملہ کر دیا حملے میں مبینہ طور پر تلوار کا استعمال کیا گیا شکایت ملنے پر پولیس نے پروین اور سوریش کے بشمول چھے افراد کو گرفتار کیا ہے اقدام قتل کے تحت مخدمہ درچ کیا گیا اس ٹھولی کے خفزے سے چار تلواریں زب کی گئی ہیں آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھین سر ڈالتے ہیں QMAX Builders & Developers آپ کے لئے لائے ہیں 3 & 4 BHK Luxury Residential Flats پرائم لوکیشن پر Modern amenities کے ساتھ Platina Residential Commercial ڈالر ہیلز الکاپور روڈ موسا & کلیب ایسے کالونی ٹولی چوکی ایمیسن ڈائمن ہیلز کالونی ٹولی چوکی ایزل ریزیدینسی ایسے کالونی ٹولی چوکی سرین ہائٹس گولڈین سانڈ کالونی ٹولی چوکی دارول امارن ہیپی ہومز کالونی الکاپور دارول خیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی ڈیلائیٹ سوٹ بیسائیڈ سنہ انکلیب ٹولی چوکی اکبر انکلیب گولڈین سانڈ کالونی ٹولی چوکی انکومپرومایز کوالیٹی کنسٹرکشن اون ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے 35% ڈاؤن پیمنٹ بکایا 12 مہنے کے آسان اکسات پہ QMAX Builders & Developers جوڑی چوکی ہیڈراباد جوہری crafted just for you میعار اور اعتماد کی روایت زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں جوہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منپرید بنائیں ہم ہر کسن کی ڈیزائن کی جوڑی اور اس پر بھی بناتے ہیں کوئی یوں ہی نہیں بنتا جوہری دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جوڑی کہیں اور نہ ملے ہر 916 ہال مارک جیوری پر نو میکنگ چارجز لو ویسٹ ایج کے ساتھ جوہری آپسٹ سچس سکول سیون ٹومز روڈ ٹولی چوکی ہیڈراباد مراد نگر مہدی پٹنم ماوین فیمس ریسیڈنسی سیون ٹومز روڈ ٹولی چوکی ماوین پل اور ماوین ایونیو سوریا نگر کالنی ٹولی چوکی ماوین مہاراجہ ریسیڈنسی فتی دروازہ ماوین آشیانہ ملے پلی ماوین کلاسک ماسپ ٹینک بہترین فیسیلٹیز آلہ کنسٹرکشن اور مکمل تحافظ کی زامین ہے عزیز کنسٹرکشن ماوین گروپ ڈیسائٹ رد ندیب سپرمارکٹ شیخ پیٹرو ٹولی چوکی ہیدرباد تیلنگانہ میں ایک منٹ کے لیے بھی برقی کٹوٹی نہیں KCR کو آپ پاشی پروجیکس پر بولنے کا حق نہیں ریاستی وزیر اتم کمارڈک کی پریس کانفرنس کانگریس حکومت کو بی آر ایس سنہی نل گنڈا اور کمم بم سے قطرہ کانگریس حکومت پر سابق وزراء کی تنقید کیس لہری کو بھی بنایا نشانہ مختار انساری کے بعد اب تمہاری باری سوشل میڈیا پر صدر مدیز بیرسر اویسی کے خلاف فرخہ پرس جنینوں کے رمارکس گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر میں مختلف مخامات پر آتی زدگی کے واقعات بھاری مالی نقصانات سکندر آباد ریلوے اسٹیشن پر تلاشی مہیم سینتیس لاکھ پچاس سزار روپے کی رقم زب تیرمل گری میں تئیس موٹر سیکل نے اور آٹو رکشہ کو کیا گیا زب اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ خطام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ